بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس آج کی مارکٹ اپڈیٹ ویڈیو کے ساتھ فانوان آپ کی حدود میں حاضر تو سو فار مارکٹ نے ابھی تک ایک سو ترپن پوائنٹس لوز کیے ہیں اور انڈیکس فورٹی ٹو تھوزن ون ہنڈرڈ این ایٹی کے راؤنڈ ابھی ٹریڈ ہو رہا ہے تو آج جو انڈیکس میں ہم نیگٹیوٹی دیکھ رہے ہیں اس کا پرائمری ریزن یہ ہے کہ یہ جو پنجاب کے بھی اپکمنگ الیکشنز ہیں سترہ کو اس سے کافی انسرٹینٹی پائے جاری ہے کہ اس میں اگر جو اگزسٹنگ کوئیلیشن گورمنٹ ہے اس میں اگر وہ ریکوائیڈ میجارٹی نہیں لے پاتی تو اس سے جو ہے پنجاب سائٹ پہ اور ہیون کے سینٹرل سائٹ پہ کافی زیادہ ایسیوز بن جائیں گے اور دوبارہ سے جو ہے وہی پولیٹیکل ٹارمائل شروع ہو جائے گا تو اس انسرٹینٹی کی وجہ سے آج ہم تھوڑا سا انویسٹرز میں ایک فیئر کی سیچویشن دیکھ رہے ہیں اور زیادہ تر جو ہم پریشر سیلنگ پریشر دیکھ رہے ہیں وہ اسی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے ہے اس میں جو آج مارکٹ میں ایک دوسرا میجر ٹیوز ہے جو کہ خاص طور پر ریفائنریز کو افیکٹ کر رہا ہے کہ ریسنٹلی جو انٹرنیشنل کروڈ آئل پریشز گری ہیں تو اس وجہ سے جو ریفائنری کے گراس ریفائنری مارجنز ہیں وہ خاص پیٹرول میں تو بلکل نیگریجبل ہو گئے ہیں اور ڈیزل کے کیس میں بھی بلکل منیمل سے مارجنز رہ گئے ہیں ان کے تو جس کی وجہ سے ان دہ کمنگ پورٹرز ان کی جو ہے وہ پروفٹیبلیٹی نیگیٹیو ہو سکتی ہے تو اس وجہ سے تو آج ہم ریفائنریز میں بھی سیلنگ پریشر دیکھ رہے ہیں تو ویورز جسہ کے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹ کیا ریکارڈنگ دی آئی ایم ایف پیکیج اور جو مارکٹ کے کی جو ٹرگرز ہیں جس کی وجہ سے مارکٹ اوپر جا سکتی ہے وہ میں نے اپنی پیشلی دو تین ویڈیوز میں آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکس کی ہیں تو سو فار ویورز ابھی جو ہم مارکٹ میں ریکاوری ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو ایس سچ اس طرح کا بریک آؤٹ ریکاوری ابھی ہمیں نظر نہیں آرہا تو اس حصے میں آج ہمارے ایک ریسرچ ڈپارٹپینٹ نے ایک بڑا ڈیٹیلڈ انیلیسس شیئر کیا ہے لیکن تھوڑا سا کلائنٹس کو اس پہ انڈرسٹیننگ کیشوز آ رہے تھے تو یہ میں ذرا آپ کو ان بریف جو ہے اس کو ایکسپلین کر رہتا ہوں کہ اس میں ہم کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں تو بیسکلی ویورز اس پہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انڈیکس جو ہے وہ ابھی بھی ایک نیگٹیو ٹرینڈ میں ہے ٹیکنیکلی اور اس میں اگر یہ 42,700 کا جو بڑا کرٹیکل لیول ہے اس کو اگر بریک کرتا ہے تو اور یہاں پہ بریک کر کے اچھے والمس ساتھا کر سسٹین کرتا ہے 42,700 کے لیول کو تو اس کا مطلب ہوگا کہ اب جو مارکیٹ کا ٹرینڈ ہے وہ چینج ہو رہا ہے لیکن جب تک کہ مارکیٹ 42,700 سے نیچے ٹرینڈ کر رہی ہے اور اس لیول کو بریک کر کے اس کو سسٹین نہیں کرتی تب تک ٹیکنیکلی یہ ہے ابھی مارکیٹ ابھی بیریش گراؤن میں ہے تو مارکیٹ کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اچھے والمس کے ساتھ ان لیولز کو بریک کرے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ سٹن سٹاکس سیمنٹ اور سٹیل اور آئل سے لیٹڈ کو سٹاکس بھی ہم ایڈینٹیفائی کیے ہیں اور ہم نے اس ریپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ جو سٹاکس ہیں یا مارکیٹ کو ہواس ہیں اور ان کی وجہ سے مارکیٹ میں اچھی ایکٹیوٹی آ سکتی ہے اور اسی ویڈیو میں میں ابھی آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ جو چھ ساتھ سٹاکس ہیں ان کے کی ریزیسٹنس لیولز کیا ہے اچھا اب اس میں بسکلی آپ لوگوں نے ان سٹاکس کو اپنی واش ٹسٹ میں رکھنا ہے اور یہ جو میں ابھی آپ کے ساتھ ان کے کی بریک آٹس لیول شیئر کرنے لگا ہوں تو وہ بھی آپ نے بکل اپنے کہیں کسی جگہ پہ آپ لکھ لیں یا اس کو میمورائز کر لیں کہ جب ان سٹاکس میں بریک آٹس آئیں گے یا یہ سٹاکس ان لیولز ان ریزیسٹنس لیولز کو بریک کریں گے تو یہ ایک بڑی سٹرانگ انڈیکیشن ہوگی کہ اب جو ہیں یہ سٹاکس چلنے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مارکٹ بھی موو کرے گی ادھر وائز اگر وہ بریک آٹس نہیں آتے اور میں تو وہی جو پچھلے دو تیر مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں وہی ایک رینج بونٹ ایکٹیوٹی ان سٹاکس میں ایکٹیوٹی رہے گی تو ابھی فور تا ٹائم بین آپ اس سٹاکس کو اپنی واش ٹسٹ میں رکھیں اور جیسے ہی یہ جو میں بریک آٹ پوائنٹ سب کسا شیئر کرنے لگا ہوں یہ ان کو بریک آٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک بڑی سٹرانگ انڈکیشن ہوگی کہ اب یہ سٹاکس مارکٹ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور مارکٹ کو بھی ایک امپرویمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو لیٹس سٹارٹ جو ہے یہ پریزنٹیشن میں میں آگے بڑھتا ہوں تو اس میں سب سے پہلے ہم ڈی جی خان سیمنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ڈی جی خان سیمنٹ جو ہے ابھی بھی ایک کنسولیڈیشن فیز میں ہے اور پچھلے مئی سے تقیباً یہ پچپن پیسے لے کے چو سٹ پیسے کی رینج میں ٹریٹ کر رہا ہے تو سکسٹی فور روپیز کا اس کا مین ریزسٹرس لیول کہہ لیں یا بریک آٹ لیول کہہ لیں تو آپ نے سکسٹی فور کی پرائس رینج کو جو ہے وہ نظر میں رکھنا ہے اور اگر یہ سکسٹی فور کے لیول کو بریک کر کے سسٹین کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سٹاک جو ہے وہ رینج باؤنٹ ایکٹیوٹی یا کنسولیڈیشن سے نکل کر اب یہ ایک پوزیٹیو مومنٹم میں آگیا ہے اور یہ سٹاک چلنا شروع ہو گیا ہے اور اس میں ہم فردر گینز دے سکتے ہیں تو اس کا جو مین بریک آٹ لیول ہے فور ڈی جی خان سیمنٹ وہ چون سٹھ روپے کا ہے اسی طرح میپل لیو سیمنٹ فیکٹری جو ہے اس کے کیس میں جو اس کا نیشل ابھی جو ریزسٹنس یا بریک آٹ لیول ہے وہ تھرٹی روپیز کا ہے تو جیسے ہی یہ شیر سے تھرٹی روپیز کو کرے اور لیول کو سسٹین کرے تو اٹ مینز کے اب یہ شیر اس میں ایک پوزیٹیو ٹرینڈ آ جائے اور اس میں اب فردر ہم ایک اپ سائٹ دیکھ سکتے ہیں بٹ تھرٹی روپیز جو ہے وہ شیر کی مین ریزسٹنس لیول ہے اور اس کو آگے پوزیٹیو مومنٹم میں جانے کے لیے اس لیول کو بریک کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد نیکس شیر جو ہے وہ لکی سیمنٹ کا ہے لکی سیمنٹ جو ہے وہ بھی رینج بانٹ ہوا ہوا ہے کنسولیٹیشن فیز میں ہے یہ تقیب بانے چار سو تیسے چار سو چھہتر کی رینج میں آہ موف کر رہا ہے تو فور سیونٹی سکس کا جو آہ جو اس کا لیول ہے that is the breakable آہ اس کا جو آہ اس کا breaking point ہوگا اور اگر یہاں سے یہ چار سو چھہتر کا لیول بریک کرتا ہے تو اس میں کافی کوئی امکان ہے کہ یہاں سے پھر یہ اچھی موف اوپر کی طرف بنا سکتا ہے اس کے بعد جو آہ نیکس ٹاک ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے غنی گلوبل ہولڈنگز کا تو اس میں جو اس کا امیڈیٹ ابھی آپ پچھلے کچھ عصے میں اگر اس کی رینج دیکھیں تو یہ تقریباً چودہ روپے اسی پیسے سے پندہ روپے اسی پیسے تک کی رینج میں زیادہ تر موف کیا ہے ایک رینج اور باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے تو اس کا جو بھی breakout لیول ہے وہ تقریباً اٹھارہ روپے پندہ روپے پیسے کی رینج بن رہی ہے اگر یہ اس کی ریزیسٹنس کو اچھے والیمز کا توڑتا ہے تو اس میں فردہ ہم ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پوزیٹیو مومنٹم ہے غنی گلوبل گلاس میں بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے اس کے ساتھ پاکستان سٹیٹ آئل ہے یہ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تو اس نے اپنا breakout لیول توڑ دیا ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اس نے ایک سو پیسے تر بے کا ہے breakout لیول اپنا توڑا تو اب یہ اس نے وہاں سے ایک اچھی خاصی move بنائی ہے towards 180 روپیس اور it is expected کہ یہاں سے بھی یہ بہتر perform کر سکتا ہے تو in case of PSO اس نے اپنا breakout لیول جو ہے وہ توڑ دیا ہے اب وہ ایک positive momentum کی طرف جا رہا ہے اسی طرح ہمارا جو next share ہے وہ ہے مغل steel and iron تو اس میں جو کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ 52 58 کی رینج میں اس نے move کیا ہے لیکن ابھی جو اس کا immediate resistance level ہے وہ تقریباً 66 روپے کا ہے اگر یہ shares اچھے volume کے ساتھ 66 روپیس کے barrier کو توڑتا ہے تو اس کے بعد ایک بڑا کوئی chance ہے کہ یہ 82 سے 87 روپے کے رینج کی طرف move کرے گا اچھا اب مغل میں جیسا کہ میں نے آپ کو previous videos میں بھی share کیا news یہ ہے کہ copper کی جو prices ہیں وہ کافی international markets میں نیچے گری ہیں اور کیونکہ مغل کے پاس high level یعنی مہنگی قیمت پہ انہوں نے اپنی inventory purchase کی ہوئی تھی تو اس کی وجہ سے تھوڑا ان کو inventory loss book کرنا پڑے گا but in the long term یا medium term میں اس کو دیکھیں تو یہ جو prices کم ہوئی ہیں اس کا اس پہ کافی ہم positive effect دے سکتے ہیں once یہ جو absorb کر لے گا جی جو inventory losses ہیں تو اس کے بعد we expect کہ یہ ایٹی سیون ایٹی ایٹی ایٹ کی رینج میں یہاں سے واپس ایک positive move بنا سکتا ہے لیکن اس کا جو کی breakout level ہے وہ 66 روپے کا ہے اسی طرح جو ہمارا next stock ہے وہ ہے international industries کا international industries کا جو ہے وہ کی support یا breakout level جو ہے وہ ایک سو نور پہ 53 پیسے کا آپ ذہن میں رکھئے اور اگر یہ ان کو اچھے volume کے ساتھ break کرتا ہے اور جیسا کہ market momentum اگر positive develop ہوتا ہے تو یہ ایک سو داست روپے سے پھر جو اس کا next target بنے گا وہ ایک سو اٹھائیس روپے تک کی level پہ یہ اپنی ریلی بنا سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے یہ ایک سو نور پہ 43 پیسے کے level سے اوپر date کرے اور وہاں ان levels پہ اپنے آپ کو sustain کرے تھوڑی سی break ہمیں اس میں نظر آ رہی ہے کہ یہ beautiful trend line کو اس نے touch کیا ہے تو let's hope کہ اس کا breakout جو ہے وہ sustain ہو اور اس کے بعد انشاءاللہ we can expect کہ یہ ایک سو اٹھائیس ایک سو تیس کے level پہ بھی جا سکتا ہے اس کے بعد جو بیوز ہم next share discuss کر رہے ہیں وہ ہے international steel کا اب یہ جتنے میں آپ کو steel stocks پہا رہا ہوں تو یہ جتنے بھی ان کا raw material ہے وہ international markets میں اب چیپ ہو گیا ہے صرف اس میں issues کے ان میں تھوڑا سا ان shares کو inventory loss بک کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے جو existing inventory ہے وہ مہنگے داموں پہ انہوں نے لی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا سا یہ inventory loss بک کریں گے short term میں ان کو تھوڑا سا loss بک کرنا پڑے گا but in the long term یہ share کافی strong chance ہے کہ یہاں سے اگر prices نیچے آئی ہیں تو ان کی demand بھی پڑے گی sales بڑے گی جس سے یہ shares کافی اچھا perform کر سکتے ہیں تو in case of international steals اس کا جو break out level ہے وہ 63 روپے پچیس پیسے کا ہے اگر یہ share 63 روپے پچیس پیسے کے level کو break کرتا ہے تو اس میں ویورز کافی اچھا ہمیں ایک chance نہ لگ رہا ہے کہ یہ 67 روپے سے لے کے 73 روپے تک کی ایک rally بنا سکتا ہے تو ویورز یہ کچھ سات شیئرز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو کہ اگر یہ shares چلتے ہیں اپنے breakout points کی طرف جاتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ ساتھ جو overall market ہوگی اس کو بھی move کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو idea ہے کہ جو cement اور steel ہے یہ کافی key stocks ہیں اور اگر اچھی performance آئے تو پوری market میں ایک positive effect آتا ہے اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان میں کافی sectors میں pressure تھا تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ ایک brief send کے breakout levels suggest کیے ہیں تو آپ سے once again آپ سے request ہے کہ ان shares کو اپنی watch list میں لکھئے اور یہ جو breakout points یا breakout levels میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں اگر یہ اپنی ان breakout levels کو ٹوٹتے ہیں تو this will be an indication of reversal of trend اور اس کا مطلب ہوگا کہ اب یہ shares سے چلنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ اپنے ساتھ ساتھ market میں بھی ایک positive momentum لائیں گے اور جیسی ان کے breakout levels بعد جو ان کی next resistance بنتی ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تو اس میں ہم کافی ایک اچھا جو ہے performance آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح ویورز کل کی ویڈیو میں نے آپ سے discuss کیا تھا کہ market جو ابھی multiples پہ ہیں وہ 4.72 کا multiple ہے ابھی بھی markets جو ہیں وہ کافی cheap level پہ ہیں لیکن issue is کہ IMF کے پاس جو ہم expect کر رہے تھے کہ ایک sudden اس میں breakout آئے گا market میں وہ اتنا مطلب strength سے نہیں آیا ہے یہ تھوڑا سا political uncertainty کی وجہ سے markets آج پہ تھوڑا سا down رہی تو let's hope کہ یہ جو markets ہیں اس کا کوئی election میں ایک positive impact آئے اور وہ markets میں translate ہو اور continuation of this government would be a positive trigger for this market اور جیسے ہی یہ elections کا جو ہے uncertainty subside ہوتی ہے تو انشاءاللہ we can expect کہ یہاں سے آپ کی markets جو ہیں وہ بہتر perform کر سکتی ہیں تو viewers keep in touch with our channels ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم آپ کے ساتھ updates شیئر کر رہے ہیں اس کو آپ follow کیجئے and we hope کہ جو ہم آپ کو information provide کر رہے ہیں یہ آپ کا جو trading plan ہے جو آپ trading activity ہے آپ کی portfolio management ہے اس میں آپ کو helpful ہوگا اگر آپ کا اسے لیٹھے کیسے کے سام کا question ہے کیوری ہے تو پلیز ڈو contact me on my whatsapp number انشاءاللہ ہم آپ کی تمام کیوریز کا timely manner میں جواب دیں گے thank you very much for your time viewers اللہ حافظ